جہنٹ نمست کار میرے سیر سیر نیو سواگت آپ سبھی اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کیٹمی میں دوستو آپ سبھی کا فیجیکل ہو گیا ہوگا ایسا سی جیڈے میں جن جن بچوں نے فیجیکل پاس کر لیا ہے ان سبھی کو ہارتک سب کام نیٹ جو رہ گئے ہیں ان کو زیادہ تینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیجیکل نہیں کر پائے کوئی بات نہیں اگلی بار ایک موقع اور لیجئے ایک بار اور تیاری کریے اگلی بار آپ 100% فیجیکل پاس کرنے کی کوشش کریے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دن خراب ہو یا آپ کے کوئی نی کوئی پروبلم ہو کئی بار کے سونت میں جب چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نہیں ملتی ہے اس لئے زیادہ پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیجیکل کوالیفائی نہیں کر پائے لیکن جو بچے کوالیفائی کر لیا ہے وہ ان کا میڈیکل کب ہوگا جان رکھنا لڑ لو میڈیکل میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم بہت سارے بچے بھی پری میڈیکل کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ کو بھی پری میڈیکل کرنا ہے تو آپ ہماری کیڈمی آ سکتے ہیں نیچے دیکھے گئے نمبر پر کول کر کے ٹھیک ہے ہماری کیڈمی کمانڈو کیڈمی کچھامن سٹی میں ہیں وہاں پر آپ آ کے پری میڈیکل کر آ سکتے ہیں ایسا سی جیڈی اور آرمی دونوں کے لیے تو لڑ لو اب جو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے وہ کب ہوگا پندرہ مہیں کو آپ سبھی کے فیجیکل کلوز ہو گئے ہیں پہلے بات تو کہ اگلی میڈیکل کے لسٹ کب آئے گی دیکھنا آپ کے جو میڈیکل کے جو آنکھ رہے ہیں یا جو نئی کٹوپ ہے اس کے آنے کی کیا تاریخ ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو پانچ جون کے آس پاس آپ کی جو میڈیکل کا ٹوپ آئے گی وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور پندرہ سے یا بیس جون پندرہ جون یا بیس جون کو آپ کے میڈیکل کے ایڈمیٹ کارڈ آ جائیں گے جو بھی بچے کوالیفائی ہوں گے ان کے نمبر آ جائیں گے اور ان کے پاس میں پندرہ جون تک یہ اپ ڈیٹ آ جائے گی کہ آپ کا جو میڈیکل ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوگا یا تو پندرہ جون یا میکسیمم اگر مانکہ چلے تو بیس جون تک آپ کا یہ اپ ڈیٹ آ جائے گا پانچ جون سے پہلے پہلے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے بچوں کو کوالیفائی کیا گیا ہے کتنے بچوں کو مطلب وہ تو آپ سبھی کو بتا دوں میں کہ لگ بگ تین گونہ میڈیکل میں کوالیفائی کیا جائے گا جتنی پوشٹ ہے جیسے پچاس جار پوشٹ ہے تو پچاس جار انٹو تین لگ بگ ایک لاکھ پچاس جار بچوں کو کوالیفائی کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس میں پاندہ سزار کم بھی ہو جائے کیونکہ اس بار دس گونہ کی بجائے آٹھ گونہ پاس کیا لیکن پھر بھی میڈیکل میں امید رہتی ہے کہ ہر بار اتنا پاس کیا جائے اور اس میں لگ بگ دگنے جو فائنل کٹوپ تک جاتے ہیں تو پچاس جار پوشٹ کے لیے جو فائنل کٹوپ تک جائیں گے میں آپ کو بتا دوں ایک لاکھ بچے جائیں گے یہ نہیں پڑتے ایک شیٹ پر دو بچے رہیں گے جب فائنل کٹوپ آپ کی لگے گی میڈیکل سے میں بھی آپ کی کٹوپ جمپ کرے گی اور فائنل کٹوپ بھی آپ کی جمپ کرے گی ہنڈیٹ پرسنٹس میں کوئی شندے نہیں ہے بہت سارے بچے یہ بھی بولتے ہیں سر میڈیکل کٹوپ آئے گی کیا وہ بھی آگے بڑے گی بلکل کیوں نہیں بڑے گی بھائی دو کٹوپ اسی لیے تو ابھی لگ بہت کتنے گنا پاس کی آٹھ گنا اب آٹھ گنا میں سے کچھ بچے رننگ کوالیفائی نہیں کر پائے اور جو کوالیفائی کر لیے ان میں سے کیول کتنے بچے میکسیمم ایک لاکھ پچھا ہزار بچوں کو ہی کوالیفائی کریں گے تو باقی کو ڈس کوالیفائی کریں گے تو اس لیے لسٹ تو نکالی جائے گی اور کٹوپ کے آنکھڑے اوپر جائیں گے اس کے بعد میں ان ایک لاکھ پچھا ہزار بچوں میں سے جو میڈیکل پاس ہو جائیں گے ان میں سے انتیم سٹے یعنی پچھا ہزار پوزٹے فیلپ کرنی ہے تو اس سمیں بھی آپ کے کٹوپ کافی جمپ کر سکتی اس میں کوئی شندے نہیں ہے جائے ہند جائے بھارت